بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین امیزنگ پوائنٹ میں آپ کو خوش آمدی ناظرین بجلی تو ہے مگر بلب مت جلانا یہ حال اس وقت آزربائی جان کے سردی علاقوں کا ہے باہر کی دنیا کے لوگوں کو صرف یہ معلوم ہے کہ ہلکی پھلکی لڑائی آزربائی جان اور آرمینیا کے درمیان جاری ہے لیکن ناظرین حقیقت اس کے برعکس ہے جتنا خوف کچھ روز قبل آرمینیا میں تھا اس سے کہیں زیادہ آزربائی جان کے سردی علاقوں میں ہے اس وقت آزربائی جان آرمینیا جنگ ایک نئے موڑ میں داخل ہو چکی ہے اور ڈر ہے کہ یہ جنگ کہیں دوسرے ممالک تک نہ پھیل جائے اب آرمینیا کے حمایت میں سیونی طاقتیں کھل کر سامنے آئی ہیں اب شروع ہو گیا ہے طاقت کا کھیل ناظرین اب ایسا خطرناک کھیل شروع ہوا ہے جس میں صرف تباہی پھیلے گی آج کی ویڈیو میں ایسی ہی تشویش ناخبر دینے جا رہے ہیں جو نہ صرف آزربائی جان بلکہ پوری مسلم دنیا کے لیے ایک انتہائی بری خبر ہے ناظرین ویڈیو کی مزید تفصیل میں جانے سے پہلے ہمارے چینل پر تمام نئے آنے والے احباب جو ابھی ابھی اس چینل پر آئے ہیں ان سے درخواست ہے کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے نشان پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے ناظرین ترکی کا دوست سمجھے جانے والے روس نے آزربائی جان کی حمایت کرنے والے ترکی کے نو ڈرون تیارے مار گرائے ہیں جس کے بعد اب دونوں ممالک کے درمیان جنگ اب یقینی ہوگی عالمی خبر رسنا جنسیوں کے مطابق یہ ڈرون روسی ہوای سپیس کے ارد گرد پرواز کر رہے تھے جنہیں روس نے اپنی جدید ترین جنگی ٹیکنالوجی استعمال کرتے ہوئے فضا مہینکارہ بنا دیا اس سے قبل روس اپنی یہی جدید ترین ٹیکنالوجی شام میں بھی استعمال کر چکا ہے اس سسٹم کی رینج 300 کلیمیٹر بتائی گئی ہے روس کی اس جدید ٹیکنالوجی نے امریکہ جیسے ملک کو بھی بڑی پریشانی میں مبتلا کر رکھا ہے دوسری جانب ترکی نے روس کی اس حرکت کا بدلہ لینے کا اعلان کر دیا ہے ترک صدر اردوان کا کہنا ہے کہ ترک افواج آنے والے چند گھنٹوں میں روس کو موت اور جواب دیں گی جس کے بعد روس کی جانب سے بھی جنگی تیاروں میں بڑی تیزی دیکھنے میں آئی ہے اگر ترکی اور روس کے درمیان جنگ چھڑتی ہے تو یہ پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے سکتی ہے ادھر فرانس میں بھی ترکی کے خلاف جنگی تیاریاں کرنے میں مصروف ہے جس کا مقابلہ کرنے کے لیے پاکستان سمیت دیگر اسلامی ممالک کی جانب سے ایک ایسا اتحال سامنے لائے گیا ہے جو روس اور فرانس کا مقابلہ کرنے کی پوری قوت رکھتا ہے ناظرین ترکی کے صدر کا کہنا ہے کہ ترکی آزربائی جان کی ہر قسم کی مدد کرنے کے لیے پوری طرح تیار ہے ترکی اور فرانس حالیہ مہینوں میں بہیرہ روم میں قدرتی وسائل کے لیے اپنے اپنے دعویوں کی وجہ سے ایک دوسرے کے مدد مقابل کھڑے ہیں ترکی کی جانب سے آزربائی جان کی حمایت کوئی نئی بات نہیں ہے لیکن حالیہ صورتحال نے ترکی کو اپنی خارجہ پلیسی کے اہداف کو آگے بڑھانے اور اندرونی طور پر قوم پرستی کے جذبات کو مزید اُبھارنے کا موقع بھی فراہم کیا ہے 28 ستمبر کو ترک صدر نے آزربائی جان کی حمایت کا اعلان کرتے ہوئے آرمینیا سے کہا تھا کہ وہ آزربائی جان کی سرزمین سے فوراں نکل جائے ناظرین مفسرین کا کہنا تھا کہ کفکاس کے خطے میں ترکی کی مداخلت سے ترکی کا روس کے ساتھ ایک نیا جنگ محاص کھل جائے گا دونوں ممالک پہلے ہی لیبیا اور شام میں مدد مقابل ہیں ترکی میں کفکاس خطے کو روایتی طور پر روس کے زیر اثر سمجھا جاتا ہے اور عام طور پر یہی سمجھا جا رہا ہے کہ روس آرمینیا کی حمایت کر رہا ہے روس اور آرمینیا کے درمیان دفاعی معایدے بھی شامل ہیں ترکی کے سرحت کے قریب آرمینیا کے ایک شہر میں روس کا ایک فوجی اڈا بھی ہے مفسرین کا کہنا ہے اس خطے میں روس اور ترکی کی حمایت کے بغیر حالات کو معمول کے مطابق نہیں رکھا جا سکتا آزربائی جان ترکی کے لیے بہت اہم ہے کیونکہ ترکی اپنی ضرورت کی توانائی کا ایک بڑا حصہ آزربائی جان سے درامت کرتا ہے اطلاع کے مطابق اس سال کے مطابق ترکی نے اس سال ترکی نے اپنی ضرورت کی گیس کا ایک تہائی حصہ آزربائی جان سے درامت کیا ہے آزربائی جان نے اس کے علاوہ بہیرہ روم میں ترکی کی بندرگاہ پر بہیرہ کیسپین کا تیل بھی پہنچایا ہے حالیہ برسوں میں گیس کی درامت کے لیے ترکی کا روس پر انثار کم ہوا ہے اسی وجہ سے بعض مبسرین کے مطابق روس کی کوشش ہے کہ ترکی اور آزربائی جان کے درمیان ترانائی سے متعلق تعاون میں درار ڈالی جائے روس ان دونوں ممالک کے درمیان رکاوٹیں کھری کرنا چاہتا ہے ترکی کے ایک نیوز ویب سائٹ کے مطابق روس کے ساتھ ہمارا گیس معاہدہ دوہزار اکیس میں ختم ہو جائے گا جس کے بعد ہم ٹرانس این آر ٹولین گیس پائپ لائن کے ذریعے اپنی گیس کی ضرورت کو آزربائی جان سے پورا کریں گے یہ پائپ لائن آزربائی جان کی گیس کو یورپ تک پہنچانے کا ذریعہ ہے روس کے لیے یہ صورتحال کافی ہے کہ وہ آزربائی جان اور آرمینیا کی سرحد پر مسئلہ پیدا کریں ناظرین دوسری جانب ترکی کی عوام میں آزربائی جان کی بڑے پیمانے پر حمایت کی وجہ وہ قریبی تعلقات ہیں جو لسانی سکافتی اور نسلی بنیادوں پر قائم ہیں ترکی میں ان تعلقات کے بارے میں کہا جاتا ہے دو ریاستے اور ایک قوم خارجہ پلیسی کے بارے میں ترکی کی ایک یونیورسٹی کے ایک جائزے میں 65 فیصل سے زیادہ لوگوں نے کہا کہ آزربائی جان ترکی کا سب سے قریبی دوست ہے آزربائی جان اور آرمینیا کے درمیان حالیہ دنوں میں جھڑپوں کے دوران ترکی کے عالی حکام نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے اپنے عزری بھائیوں کی حمایت کے زبردست اعلان کیے نوے کی دہائی کے ابتدا میں آزربائی جان اور آرمینیا کے درمیان کارا باغ معاملے پر جنگ کے دوران ترکی نے آزربائی جان کو اسلحہ اور جنگی امداد فراہم کی تھی اور اپنے فوجی ماہرین بھی آزربائی جان بھیجے تھے دوہزار دس میں دونوں ممالک نے باہمی تعاون اور فروغ کے معاہدے تیہ کیے تھے اس سال جولائی میں جب آرمینیا اور آزربائی جان کے درمیان جھڑپیں شروع ہوئی تو ترکی نے آزربائی جان کے ساتھ اپنے تعلقات مزید مضبوط کر لیے 29 جولائی سے اگست کے وز تک ترکی اور آزربائی جان کی زمینی اور فضائی افواج نے آزربائی جان میں مشترکہ مشکیں بھی کی ترکی کی دفاعی سرط کے سربراہ نے اس وقت آزربائی جان کے احکام سے کہا تھا کہ ترکی کے ڈرون اور دیگر جنگی تیارے مزائل اور الیکٹرونک جنگ نظام ہمیشہ آزربائی جان کی کمانڈ میں رہیں گے اطلاعات کے مطابق آزربائی جان نے حالیہ دنوں میں ترکی کے ڈرون استعمال کیے ہیں آرمینیا نے 28 ستمبر کو کہا تھا کہ ترکی اس جنگ میں بلا وجہ ملویس ہے اور آزربائی جان ترکی کا اصلہ استعمال کر رہا ہے آرمینیا نے ترکی پر یہ الزام بھی لگایا کہ ترکی شام کے جنگجوہوں کو بھی آزربائی جان منتقل کر رہا ہے آرمینیا نے یہ بھی کہا کہ ترکی کی حکومت آزربائی جان سے سیاسی فوائد حاصل کرنا چاہتی ہے ناظرین ترکی کی حکومت 2008 اور 2009 میں آرمینیا کے ساتھ تعلقات بہتر بنانے کی کوشش کر چکی ہے لیکن کاراباگ تنازع کی وجہ سے یہ کوششیں نکام رہی ہیں اس کے بعد ترکی نے آرمینیا کے بارے میں کافی سخت ترین رویہ اختیار کیا ہے ناظرین روسی صدر اب ترکی کا اصل و رسوخ آزربائی جان پر کسی نہ کسی طرح کم کرنا چاہتے ہیں کیونکہ آرمینیا اور آزربائی جان دونوں روس کا حصہ رہے ہیں ناظرین آج کی تازہ ترین اپڈیویٹس کی ویڈیو یہاں تک تھی امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو اپنے تمام سوشل میڈیا گروپ اور وارٹس ایپ پر اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے نشان پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے ہم ملیں گے آپ کو کسی نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ